بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین کہنے والے لوگوں کے فضائے محترم ناظرین جب ہم نماز میں سورة الفاتحہ پڑھ کر آمین کہتے ہیں یا ویسے ہی سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں یہ آمین کیوں کہا جاتا ہے؟ سورة الفاتحہ پڑھ کر آمین کہنے سے کیا ملتا ہے؟ سورة الفاتحہ پڑھ کر آمین کہنے کے کون کون سے فائدے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز این فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ نماز ادا کرنے لگو تو اپنی صفیں سیدھی یعنی درست کر لیا کرو پھر تم میں سے کوئی شخص امامت کروائے جب وہ اللہ اکبر کہلے تو پھر تم اللہ اکبر اور جب وہ غیر المغزوب علیہم ولا الظالین پڑھ لے تو تم کہو آمین اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا سوچنے والی بات ہے کہ آخر آمین کا مطلب کیا ہے آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو ہماری یہ دعا قبول کر لے ایک دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو مطلب یہ کہ جو کچھ سورة الفاتحہ میں کہا گیا ہے جو کچھ مانگا جا رہا ہے جو دعا کی جا رہی ہے آمین کا مطلب اے اللہ تو ایسا ہی کر دے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول آمین کا کیا معنی ہے فرمایا اس کا معنی ہے اے اللہ ایسا ہی کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو حکم فرمایا ہے کہ جس طرح ایمام آمین کہتا ہے اسی طرح وہ بھی آمین کہا کریں چنانچہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایمام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس لیے کہ بلا شبہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ان میں سے ایک کی آمین دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے تو اس نمازی کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں آمین کہنے پر یہ بہت بڑی ترغیب ہے اور اس کے بہت بڑے عجر و فضل کا بیان ہے پھر یہ کہ کلمہ آمین ایک نہایت آسان سا لفظ ہے جس کی ادائیگی میں کسی قسم کا تکلف نہیں کرنا پڑتا مگر اس پر رب کریم کی مغفرت دیکھئے کیسے مترتب ہوتی ہے حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آمین دعا کی قوت اور برکت کی طلب ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اے اللہ ہماری امید کو ناکام نہ کر دینا آمین کے لفظ کی ادائیگی میں دو لغات ہیں فاعل اور کے وزن پر مد سے پڑھنا جیسے یاسین اور دوسرا یامین کے وزن پر کسر سے پڑھنا دونوں میں سے مد کے ساتھ آمین کہنا زیادہ فصیح اور مشہور ہے دونوں لہجوں میں حروف میم خفیف ہوگا ہر کاری کے لئے آمین کہنا مستحب ہے چاہے وہ نماز میں ولزوالین پڑھ رہا ہو چاہے نماز سے باہر ہو نماز میں امام اور ماموین سب کے لئے آمین کہنا مستحب ہے جہری نماز میں امام مقتدی سب لوگ آمین اونچی آواز سے کہیں یہی صحیح ترین مسئلک ہے چاہے جماعت میں لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ حکم ایک جیسا ہے مستحب یہ ہے کہ مقتدی کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل کر ہو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور مقام نہیں کہ جس میں مستحب ہو کہ اس میں مقتدی کی آواز امام کی آواز کے ساتھ ملی ہوئی ہو سوائے آمین کے باقی تمام الفاظ مقتدی کے امام کے الفاظ سے بعد میں ادا ہونے چاہیے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ولزالین پڑھ لیتے تو کہتے آمین اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے جس سے مسجد گون جاتی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی آمین کہتے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تمام نمازی بھی سب اتنی بلند آواز سے آمین کہتے کہ مسجد میں ایک گونج پیدا ہو جاتی امام عطا رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آمین ایک دعا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ امام کو آواز دے کر کہتے دیکھنا کہیں مجھ سے آمین رہ نہ جائے یعنی کچھ سکتا کرنا کہ میں بھی تمہاری آمین کے ساتھ آمین کہہ سکوں جناب نافر رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کبھی بھی آمین کو چھوڑتے نہیں تھے بلکہ آپ اپنے شاگردوں کو آمین کہنے پر تیار کرتے ہیں میں نے ان سے اس مسئلہ میں بھی بھلائی ہی سنی یعنی آپ کبھی بھی سورة الفاتحہ کے بعد آمین کہنا چھوڑتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ عز و جل سورة البجینہ کی آیت نمبر سات اور آٹھ میں فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور یہ اس سے خوش ہوں گے یہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے درے بہترین مخلوق انہیں کہا گیا ہے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن کو اور اچھی بری تقدیر اور باز بازل موت کو مانتے ہیں نیز میزان جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں ان کے دل میں ایمان صدیق کرتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب ہی پر توقع رکھتے ہیں اور جب حالت میں نہیں گرتے اپنے نمازوں میں خشو کرتے ہیں اور اپنے رب کے لیے راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں لغو سے آراز کرتے ہیں اور جب اس کے پاس سے گزریں تو بائزت طور پر گزر جاتے ہیں نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور زنا نہیں کرتے اور اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کا حکم اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں چنانچہ ایسی صفات کے حامل انسان ہی سچے اور پکے مومن ہے